ایک آدمی کو پتا چلا پڑوس والے گاؤں میں بھوت رہتے ہیں وہ آدمی اس گاؤں میں گیا اس نے دیکھا ایک آدمی کوئے سے پانی کھیس رہا ہے اس کے پاس جا کے بولا بھئیہ سنا تمہارے گاؤں میں بھوت رہتے ہیں وہ آدمی بولا بھئیہ مجھے تو پتا نہیں مجھے تو چالیس سال ہو گئے مرے ہوئے کہ بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا مجھے تو پتہ نہیں مجھے تو چالیس سال ہو گئے مرے ہوئے اب اس آدمی کی کیا حالت ہوئی ہوگی وہ تو وہاں کھڑے کھڑے ہی مر لیا ہو کبیتا کی شروعات دیکھنا کتنی دراؤنی ہے اندھیاری رات بھوکتے کتے دراؤنی کبیتا ہے پہلے ماں حول بنانا پڑتا ہے اندھیاری رات بھوکتے کتے سنسان حویلی حویلی میں کنگورے کنگوروں میں چمگادر مکڑیوں کے جالے نیچے تہکانہ تہکانے میں کھڑکی جو برسوں سے کسی نے نہیں کھولی وہاں بیٹھی تھی بھوتوں کی ایک ٹولی سیلیس جی ڈر گئے کیا نہیں میں بلکل کوشش کر رہا ہوں نہیں ڈر ہے تو آپ ڈر ہو گئے وہاں بیٹھی تھی بھوتوں کی ایک ٹولی آپس میں بتیا رہے تھے آدمیوں کے ایک سے بڑھ کر ایک بھیانک کس سے سنا رہے پورا کا پورا واتا ورن تھا بھوتیا تو تک تو تک تو تک ایک بھوت نے دوسرے بھوت سے کہا کیا سچ مچ تجھے آدمی سے ڈر نہیں لگتا دوسرا بھوت بولا نہیں یار اس اندھ ویسواس پر تو میں ویسواس ہی نہیں دوسرا بھوت بولا نہیں یار اس اندھ ویسواس پر تو میں ویسواس ہی نہیں کرتا اور آدمی میں ویسواس کرنے لائک ہے ہی کیا آج کی دنیا میں تو آدمی ہی آدمی کا ویسواس نہیں کرتا آج کی دنیا میں تو آدمی ہی آدمی کا ویسواس نہیں کرتا تو میں کیوں کروں پھالتو پند میں ڈروں دوسرا بھوت بولا نہیں یار میں تو بہت ڈرتا ہوں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں منی من حنوان چالیسا جبتا ہوں آج کی دنیا میں تو کہتا ہوں آدم انسان نظر نہیں آوے مہا ویر جم نام چلاوے آدم انسان نظر نہیں آوے مہا ویر جم نام چلاوے میں تو اپنے بچوں کو بھی ڈراتا ہوں اور کہتا ہوں بیٹے سو جا نہیں تو آدمی آ جائے گا تجھے کھا جائے گا بچارے ڈر کے ہمارے سو جاتے ہیں کھانا تک نہیں کھاتے ہیں ایک بجورک بھوت بولا ابے یہ کل رات ہی شہر ہو کر آیا ہے اس پر ضرور کسی خطرناک آدمی کا سایا کیا بات ہے واہ 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 کسی جھاڑ پھوک کرنے والے کو بلواؤ اس پر سے آدمی اتروااؤ آئے آئے بہت بڑیا بہت اچھا مہندر بہت اچھے کسی جھاڑ پھوک کرنے والے کو بلواؤ اس پر سے آدمی اتروا اسے کتنی بار سمجھایا ہے ایسے دن دھاڑے یا رات میں شہر میں نہ جائے اور اگر کبھی گلتی سے چلا بھی جائے تو وہاں پر ایک گول گول بھون ہے نا اس کی طرف تو بھول کر بھی نہ جائے آہ گول گول بھون ابے وہاں پہ سفید فک کپڑوں میں بیٹھے نیتا تجھے چپٹ جائے گی کیا بات ہے پیر پہ الٹا لٹکا دیں گا اور تس سے بوٹ مانگے کیا بات ہے بھئی مہندر بہت اچھے بھئی بہت بڑیہ پیر پہ الٹا لٹکا دیں گا اور تس سے بوٹ مانگے اور یاد رہا کہ اپنے علاقے کی ووٹر لسٹ میں تو ویسے بھی ابھی تک نہیں مرا ہوگا آئے ہائے بہت بڑیہ ہے ارے مہندر بہت اچھی لائن ہے بہت بڑیہ ہے اور یاد رہا اپنے علاقے کی ووٹر لسٹ میں تو ویسے بھی ابھی تک نہیں مرا ہوگا وہاں بھی تیرا بوٹ ہوگا بھوت بولا یار ان نیتاؤں کی بھلی کہیں مجھ سے کہ آتا جنگیں گئی ہے رو جانہ سنست بھون میں چلا جاتا اور کسی خالی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا پوری کارеваی سنتا اور واپس آ جاتا ہے ایک بھوت بولا یہ ضرور نیتا رہا ہوگا نو داؤڈ پر بتقس کر رہا ہوگا کیونکہ دن بر چلات رہتا ہے واک آؤوٹ واک آؤٹ واک آؤٹ واک آؤٹ واک آؤٹ بھوت بولا بھے نیتا تو نیتا یہ جو کھاکی وردی والے ہیں اگر کبھی چپڑ گئے تو تجھے مارتے مارتے آدمی بنا دیں گے کیا بات ہے بھائی بہت بڑیا اگر کبھی چپڑ گئے تو تجھے مارتے مارتے آدمی بنا دیں گے پھر ہم کیا کر لیں گے آدمی بنا کر یا تو یہ تجھے رپورٹ لکھوانے آئی کوئی ابلا بنائیں گے یا پھر تیری خوپڑی پر تبلا بجائیں گے اور اسے پھوڑیں گے اگر تُو بھاگے گا تو تیری لنگوٹی تک نہیں چھوڑیں گے ایک بھوڈ بولا رین آتنک وادیوں سے تو کئی کلومیٹر دور رہی ہو دوسرا بھوڈ بولا آتنک وادیوں سے کیوں وہ تو بڑے مہان ہیں ہم بھوتوں کی سنکھیا بڑھانے میں ان کا بڑا یوگدان ہے ایک کمجور دل والا بھوڈ بولا بھوڈ بولا رات بھوڈ گئی اب سو جاؤ آج می کی باتیں کر کر کے مجھے اور مٹ کئی بار تو چکر کھا چکا ہوں دو بار تو در کے مارے بات روم جا چکا ایک ورشت بھوڈ بولا بے ڈر پوک جرا ان آدم بستیوں کے بارے میں سوچ جو بھری پوری ہونے کے باوجود ویران ہیں جہاں آباد شمسان اور قبرستان ہیں جہاں آدمی آدمی سے بہت ڈرتا ہے رات میں تو کیا دن میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے آج کا آدمی تو بہت بہت بھائیونا ہے وہ تو ہم سب سے بھی زیادہ ڈر آونا ہے کیا بات ہے بہت 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 ہے بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا واہ 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 دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا ایک مطلب ایک شیر اور سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں ہونا جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا میں نے جانا ہے محبت کے اثر میں جیسے ٹوٹی ہوئی کرچوں کا جگر میں ہونا اور شہر سماعت فرمائیے کہ تھکے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی اہا تھکے دو چار گھڑی چین سے بیٹھا ہوں ابھی اے میرے درد ٹھہر ہونا سفر میں ہونا اے غزل کے چند اشار سناتا ہوں آپ کو کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے مجھے وہ اچھی طرح جانتا ہے مجھے جو انجان بن کر ملا ہے مجھے آسلش بھائی شہر سنیے کہ اسے سوچتے ہی غزل ہو گئی اسے سوچتے ہی غزل ہو گئی وہ لفظوں میں آ کر ملا ہے مجھے وہ لفظوں میں آ کر ملا ہے مجھے اور جلیس کو سنیے کہ میں بے باک ہوں اور ہمیشہ سے تھا میں بے باک ہوں اور ہمیشہ سے تھا میں بے باک ہوں اور ہمیشہ سے تھا یوہیرت سے کیا دیکھتا ہے مجھے اور میرے لہجے کی بے جا شکایت نہ کر میرے لہجے کی بے جا شکایت نہ کر یہ لہجہ تو تو نے دیا ہے مجھے میرے لہجے کی بے جا شکایت نہ کر یہ لہجہ تو تو نے دیا ہے مجھے اور اکس میرا ہی اس کی نگاہوں میں ہے اکس میرا ہی اس کی نگاہوں میں ہے وہ یوں ٹوٹ کر چاہتا ہے مجھے اکس میرا ہی اس کی نگاہوں میں ہے وہ یوں ٹوٹ کر چاہتا ہے مجھے اب سکونت نہیں اس کے دل میں میری اب میں نہیں رہتا اس کے دل اب سکونت نہیں اس کے دل میں میری یوں ظالم نے بے گھر کیا ہے یوں ظالم نے بے گھر کیا ہے مجھے نگاہوں میں سکونے اور لوگ خمال کہ نہیں بے سبب روز کی ہچکیاں نہیں بے سبب روز کی ہچکیاں کہیں تو کوئی سوچتا ہے ہے مجھے بھائی 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 بہت بہت شکریہ